ایک دن یہ لڑکا اور لڑکی کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اس لڑکے کو چاکو چاہیے ہوتا ہے تو یہ لڑکا اس لڑکی سے مانگنے لگتا ہے تب ہی اس لڑکی اس چاکو لے کے فکتی ہے تو وہ چاکو اس لڑکے کے پیٹ میں گھس کے وہ لڑکا مر جاتا ہے تو یہ لڑکی اس لڑکے کے پاس آ کے دیکھتی ہے تو وہ مرا چکا ہوتا ہے تب ہی اس لڑکی باہر ادھر ادھر دیکھ کے کوئی بھی نہیں رہتا ہے تو اس لڑکے کو یہ گاڑی میں چڑھا کے اس گاڑی کو لے کے نکل جاتی ہے اور ایک گھنے جنگل کے بیچ جا کے وہاں پر ایک گھڑا کھو دنے لگتی ہے پھر اس گھڑے میں اس لڑکے کو ڈالتی ہے اور پولیسوں کو اس آدمی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کر کے اس آدمی کے ہاتھ پیر سب کچھ لیڈ سے کٹ دیتی ہے پھر تب ہی اچانک اس لڑکے کو ہوش آنے لگتا ہے تب یہ لڑکی بہت گھبرات ہوئی پھر سے ان ہاتھ اور پیروں کے لے کے اس لڑکے کو سینے لگتی ہے پھر اس لڑکے کو گھر لے جا کر بیٹ پر لیٹ آتی ہے تب اس لڑکے کو پورا ہوش آنے لگتا ہے تب یہ لڑکے کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اور دوسرے دن صبح یہ لڑکی اس لڑکے کو چائے اور بریڈ ناشتے میں دیتی ہے اور یہ لڑکا کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو دھنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ کے جگہ پیر پیر کے جگہ ہاتھ لگے ہوئے رہتے ہیں پھر اس لڑکے کو کچھ پتا نہیں چلتا